السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد خدا کی خوبصورت مخلوق ایک عورت کہتی ہے کہ شادی کے سترہ سال بعد میں اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے وہ اپنی جوانی کو اپنی بیوی اور بچوں کے لئے قربان کرتا ہے یہ وہ ہستی ہے جو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کا عائدہ مستقبل خوبصورت اور اچھا بنے لیکن اس قربانی کے بدلے ہمیشہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے اگر کبھی فریشمنٹ کے لئے گھر سے باہر قدم رکھے تو بے پروا اور اگر گھر میں رہے تو سست اور بے کار اگر بچوں کو غلطی کی وجہ سے ڈانٹے تو وحشی اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متقبیر اور روب جبانے والا اگر ماں سے دل جوئی کرے تو ماں کا لاننا اور اگر بیوی سے پیاری باتیں کرے تو بیوی کا مرید اس کے باوجود مرد دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ہر اعتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں سے ناومیدی کے باوجود عشق کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی بہتری کے لئے دعا کرتا ہے باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی عذیتوں کو برداشت کرتا ہے جب وہ اس کے قدموں پر قدم رکھ کر کھیلتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر باپ کے دل پر قدم رکھتے ہیں باپ وہ ہستی ہے جو اپنی بہترین سرویت بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اپنی اولاد کو بخش دیتا ہے اگر ماں اولاد کو نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو باپ پوری زندگی اپنے فکر دماغ میں لیے پھٹتا ہے دنیا اچھی اور خوبصورت ہے جب تک گھر کا سرپرس سالم ہے اس لئے آپ جس طرح ماں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح باپ کا بھی احترام اور ان سے محبت کیجئے آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ